اچھکی ویڈیو میں ہم آپ کو بابا مراشا جی کے بارے میں بتائیں گے ان کا پورا اتحیاس بتائیں گے کیسے انہوں نے دنیا میں جنم دیا اور کیسے انہوں نے اللہ پاک کو پائے تو اس ویڈیو کو سنگجی پوری ضرور دیکھنا نکودر شہر جسے فیروں اور فقیروں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے ناکودر جس کا مطلب ہی ہے اس جیسا ناکودر جہاں بھرامن گیانیوں نے جنم لیا اور اس دھرتی کو چار چاند لگ گئے ازادی سے پہلے کی بھات ہے ایک فقیر بابا شیرے شاہ جی پاکستان سے پنجاب آئے جینوں نے رہنے کے لیے ناکودر دھرتی کو چنا جو ویرانوں اور جنگلوں میں رہنا ہی پسند کرتے تھے بابا جی زیادتر لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روکتے تھے جس سے ان کی عبادت میں بھگن نہ پڑے اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پتھر بھی مارتے تھے جس سے انہیں لوگ پاگل سمجھے اور ان کے پاس نہ آئے وہ اپنا زیادتر وقت عشور کی عبادت میں ہی لگاتے تھے اور وارشہ کی ہیر پڑتے رہتے تھے ناکودر شہر میں ایک جیلداروں کا پریوار بھی رہتا تھا جو پیروں فقیروں کی سیوہ کے لیے صدا تیار رہتے تھے ایک بار ان کے گھر ایک فقیر آئے جن کی انہوں نے بہت سیوہ کی فقیر نے خوش ہو کر کہا مانگو جو مانگو گے وہ ہی ملے گا انہوں نے کہا عشور کا دیا ہوا سب کچھ ہے بس بھگوان کا نام چاہیے فقیر نے کہا ایک نہیں بلکہ دو دو بھگوان کا نام لینے والے تمہارے گھر میں پیدا ہوں گے اس پریوار میں جلد ہی ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام ویدیا ساغر رکھا گیا جنے آج ہم بابا مراشا جی کے نام سے جانتے ہیں بابا جی تین بھائی تھے بابا جی سب سے چھوٹے تھے بابا جی پڑھائی لکھائی میں بہت ہی اول تھے اور اس زمانے میں بھی بہت آگے تک پڑے پڑھائی ختم ہونے کے بعد انہوں نے نوکری شروع کر دی بابا جی بجلی بورڈ میں ایس ڈیو کے پدھ پر کام کرتے تھے جہاں بابا جی کام کرتے تھے وہاں ان کے ساتھ ایک مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی بابا جی ان سے دوحانی پیار کرنے لگے تھے ایک دن اس لڑکی کی شادی تیہ ہو گئی اور اس نے بابا جی سے کہا اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو پہلے مسلمان بننا ہوگا یہ سن کر بابا جی نے گھر واپس چانے کا فیصلہ کیا نوکری چھوڑ دی اور دنیا کی ہر چیز سے مو ٹوٹ گیا انہوں نے وارشا کی ہیر کتاب کھری دی اور ہیر پڑھتے پڑھتے اپنے شہ نکودر کی طرف چلنے لگے اور راستے میں جتنے بھی دھارمکستان آئے وہاں سجدہ کرتے گئے اور نکودر پہنچ گئے جب گھر کے پاس پہنچے تو انہیں بابا شہرے شاہ جی کے درشن ہوئے شہرے شاہ جی نے آواز لگائی اوہ بیدیا ساغر کہاں جا رہے ہو بابا جی نے سوچا یہ کوئی روحانی انسان لگ رہے ہیں اور پاس چلے گئے شہرے شاہ جی نے پھر سے پوچھا کیوں پھر مسلمان بننا ہے بابا جی نے کہا جی بنوں گا شہرے شاہ جی نے کہا جاؤ پھر ایک بار اپنے گھر جا کر سب سے ملاؤ اور آ کر ٹوٹی پیار کی تار کو اشور سے جوڑ لو پھر نہ مسلمان کی ضرورت ہوگی نہ ہندو کی بابا مراشاہ جی گھر جا کر سب سے مل آئے اور شہرے شاہ جی کے پاس رہ کر ان کی سیوہ کرنے لگے بابا شہرے شاہ جی کی طرف سے انہوں نے بہت انتہان دیئے اور سبھی میں پاس ہوتے گئے اور ان کے سب سے پیارے بن گئے پر لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھی جید داروں کا لڑکا نوکری چھوڑ کر ایک فقیر کے پیچھے لگ گیا یہ سن کر بابا جی کے بڑے بھائی ان کو اکثر پکڑ کر گھر لے آتے اور کبھی کبھی ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے بابا جی نے کئی بار منہ کیا اور بولے لالا ہاتھ نہیں اٹھانا پر بابا جی کے بڑے بھائی نہیں مانا بابا جی نے انت میں کہا ٹھیک ہے لالا تم ایسے نہیں مانوں گے اب تمہیں پھر دیکھوں گا مارتے ہوئے جب تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری نظروں کے سامنے فقیر بنے گا فقیروں کی بات فقیروں کی زبان ہمیشہ اٹل ہوتی ہے یہ کہہ کر بابا جی شیرے شاہ جی کے پاس چلے گی ایسے ہی چلتا رہا ازادی کے کچھ سال بعد ایک دن شیرے شاہ جی کے بیٹے اور ان کی بہو انہیں واپس لے کر جانے کے لئے آئے شیرے شاہ جی کہنے لگے کہ مجھے لے کر جانا ہے تو پہلے فدیہ ساغف سے پوچھ لو بابا جی نے کہا کی آپ کے پیتا ہیں میں بھلا کیسے منع کر سکتا ہوں جیسا آپ ٹھیک سمجھے پھر بابا جی شیرے شاہ جی سے بولے کی میں آپ کے بینا کیسے رہوں گا آپ مجھے بہت یاد آو گے شیرے شاہ جی نے کہا کہ جب بھی تو مجھے یاد کیا کرے گا میں تو اسے ملنے آ جائے کروں گا پھر جب شیرے شاہ جی جانے لگے تو بابا جی کو اپنے پاس بلایا اور بولے میرے بعد دنیا تجھے یاد رکھے گی تیرا نام رہتی دنیا تک عباد رہے گا تو میری پیڑی کا وارث ہے اور آج کے بعد دنیا تجھے مراشاہ جی کے نام سے یاد رکھے گی اور جب بھی تیرے در پہ آئے گا موہ بانگی مرادے پائے گا پھر بابا مراشاہ جی وہیں رہنے لگے جہاں شیرے شاہ جی رہتے تھے اس سمیں وہاں جنگل کی طرح تھا اور ایک پانی کا طلاب تھا جہاں آج ایک خوبصورت دربار ہے بابا مراشاہ جی ہیر پڑھتے رہتے تھے اور اپنے مرشد کو یاد کرتے رہتے تھے بابا جی کے پاس ایک بندر اور ایک تمبی بھی تھی ایک دن بابا جی بیٹھے تھے تب ہی ایک عورت کو دیکھا روٹی کا دبا لے جاتے ہوئی بابا جی نے اس کو آواز لگائی اور کہا ماتا کہا جا رہی ہو عورت نے کہا میرے لڑکے کو فانسی ہونے والی ہے میں ان کے لیے روٹی لے کے جا رہی ہوں بابا جی بولے وہ تو بری ہو گئے عورت کو لگا کہ وہ مزا کر رہے ہیں جب وہ آگے گئی تو وہاں کھڑے ایک پولیس والے نے بتایا کہ تمہارے لڑکے کو بری ہو گئی پھر وہ عورت دوبارہ بابا جی کے پاس گئی وہ اکثر بابا جی کے لیے چائے لے کر آتی اور ان کے کپڑے دھوکر ساف رکھ جاتی بابا جی اس عورت کو اپنی ماں سمجھتے تھے ایک دن بابا جی نے اس عورت کو کہا ماتا تمہارے لڑکے کو انگلینڈ بھیج دے وہ کہنے لگی ہم تو بہت قریب ہیں ہم کیسے بھیج سکتے ہیں بابا جی نے کہا میں نے تمہیں اپنی ماں کہا ہے اپنے لڑکے کو بولو دلی جا کر اس انسان سے ملے وہ باہر جرور چلے جائیں گے ایسے ہی ہوا کچھ سمیں بعد دونوں لڑکے انگلینڈ پہنچ گئے بابا مراشا جی ہر سال میلا بھی کرواتے تھے جس پر قوالی ہوتی تھی اور اس سمیں کچھ ہی گنتی کے لوگ آتے تھے قوالی کی محفل ہر سال ایک مریل کوٹلے کے قوال شروع کرتے تھے اس سمیں کے مطابق بابا جی کے پاس جو پیسے تھے وہ ان کو دیئے اور کہا میرے پاد لادی شاہ جی آئیں گے اور تمہارا اسحاب تمہارے بیٹے اور پوتوں کو کتنے گنا کر کے لٹائیں گے آج بھی وہی قوالوں کی پیڑی در پیڑی چلتی آ رہی ہے پر اب بھی میلے پر وہی قوال قوالی شروع کرتے ہیں ایسے ہی سمیں نکلتا رہا بابا مراشا جی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے بابا شیرے شاہ جی نے ایک بار کہا تھا مراشا جس دن تمہارے پیر میں کانٹا چپ گیا سمجھ لینا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ایک دن چلتے چلتے بابا مراشا جی کے پیر میں کانٹا چپ جاتا ہے بابا جی سے اپنے مرشد کا وچھوڑا سہانہ گیا اور وہیوی جلد ہی اٹھائیس سال کی عمر میں انیس سو ساکھ میں شریر کو چھوڑ دیا بابا مراشا جی نے چوبیس سال کی عمر میں فقیری شروع کی اور اٹھائیس سال کی عمر میں چولہ چھوڑ دیا صرف چار سال میں ولی ہو جانا بہت بڑی بات ہے بابا مراشا جی آپ پر اور آپ کے پریبار پر صدا کرم کی نگا رکھے اور صدا سلامت رکھے آپ کو دھنیوا